نئیے کی بات ہو رہی ہے ایک اور تحقیقاتی ایجنسی جہاں مکشمیر کے اندر سرگرم ہے جسے آپ ACB یعنی Anti Corruption Bureau کہتے ہیں اور یہ وہ کاروائیاں انجام دیتی ہیں جہاں پر کہیں بدلوانی کے معاملات انتظامے کے نوٹس میں آتے ہیں تو اسی سلسلے میں آپ کہوہ گروپ کیس میں بینک کے عہدداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ایجنسی نے چارج شیٹ بھی داخل کر دی ہے جو سپلیمنٹری چارج شیٹ کی داخل کی گئی Anti Corruption Bureau کی طرف سے اس میں یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ کہوہ گروپ کا جو کیس تھا جس میں FIR نمبر 3-2019 جو کہ پولیس ٹیشن کے اندر اندہ کے اندر جو Anti Corruption Bureau کا یہ جو کیس آگے بڑھا ہے اس سلسلے میں جنوبی کشمیر کے اندر آلڑی کیس چل رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ فراڈ کیا گیا تھا چیٹنگ کی گئی تھی اور بینک لون لینے کے بعد اگریمنٹ تھا یا جو کچھ لوازمات پوری کر کے آپ جس طریقے سے لون لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پورا کرنا ہوتا کچھ شرائط کے ساتھ ان شرائط کو ناکام ان کو پورا کرنے میں ناکام رہے پوری طریقے سے یہ لوگ اور اس کے بعد کہوہ گروپ کے کچھ ذمہ داروں اس گروپ کے کیس میں ایسی بی کے طرف سے بینک آفیشلز کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اور تحقیقات مزید آگے بڑی ہے اور ذراعہ سمیلی جانکاری کے بطابق کہ کئی لوگوں کو گہر کانونی طریقے سے فائدہ پہنچانے کے پاداش میں گرفتاریاں بھی عمل میں لائے گئی ہیں سپلیمنٹری چارج شیٹ جس میں یو ایس وان سیونٹی تھری سی آر پی سی کی تحت جو مقدمے درج ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بینک آفیشل ایجاز احمد شیخ اس وقت کے جو انچارج کریڈٹ تجم کشمیر بینک کے بزنیس یونٹ ہری سنگھ ہائی سٹریٹ سرنگر کے ان کو بھی سرکار کی طرف سے جو ایسی بی کے طرف سے جو سپلیمنٹری چارج شیٹ فائل کی گئی ہے سپیشل جج کے سامنے انٹی کرپشن بیورو کے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بھی گرفتاریاں اور ساؤت کشمیر کے اندر کچھ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اس کیس میں جن کا نام ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا لیکن کہوا گروپ کے تار بہت دور تک جڑے ہیں جو انتظامیاں کا ماننا ہے انٹی کرپشن بیورو کی چارج شیٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں کے مزید نام لیے بغیر ہی یہ ذکر ضرور کیا گیا ہے گرفتاریاں مزید تیز ہو سکتی ہیں